ہلو دوستوں سواگت ہے آپ کا میری یوٹیوب چینل ویٹیوب ٹیک پر اور آج میں آپ کے لئے بہت انٹرسنگ ویڈیو لے کے آیا ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے فیس بک میں کسٹم آڈینس بنا سکتے ہیں اور کسٹم آڈینس کے طرح آپ لوگ لائک آڈینس بنا سکتے ہیں اور ان کو اپنا ایڈ دکھا سکتے ہیں کسٹم آڈینس فیس بک ایڈ میں ایک بہت ہی اچھا فیچر ہے اس کے لئے آپ کے پاس پہلے سے ڈاٹا موجود ہونا چاہیے اور آپ ان کو اپنا ایڈ دکھا سکتے ہیں اور انہی کی طرح اور لوگوں کو بھی اپنا ایڈ دکھا سکتے ہیں کسٹم آڈینس بنانے کے لئے دوستوں آپ کو کیا کرنا ہے پہلے آپ کو اپنے فیس بک بیجنس منیجر پیج پہ جانا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اپنا فیس بک کا بیجنس ایڈ منیجر پیج کھول رکھا ہے یہاں پہ آپ کو سیدھے یہاں پہ بیجنس ٹول میں جانا ہے بیجنس ٹول پہ کلک کر دینا ہے اور کلک کرنے کے بعد دوستوں یہاں پہ آڈینس کا سیکسن ہے اس سیکسن پہ کلک کرنا ہے آڈینس میں آنے کے بعد دوستوں آپ کو یہاں پہ کریٹ آڈینس پہ جانا ہے اور کریٹ آڈینس پہ جانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ پہلا آپشن آرہا ہے کسٹم آڈینس کا اس کسٹم آڈینس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے کسٹم آڈینس پہ آنے بعد دیکھیں گے اس ٹائپ کا پیج کھل کے آ جائے گا اس پیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کی جو کسٹم آڈینس ہے وہ آپ کہاں سے بنا سکتے ہیں اس میں کئی آپشن دیئے ہوئے کسٹم آڈینس بنانے کے جو پہلا دیا ہوا ہے اگر آپ کے ویب سائٹ پہ کوئی ٹریفک ہے اچھا ٹریفک آتا ہے تو آپ ان لوگ کو اپنا ایڈ دکھا سکتے ہیں یہاں سے اس ویب سائٹ پہ جتنے بھی آپ کا ٹریفک ہے اس ٹریفک کی ایک کسٹم آڈینس بنا کے ان کو اپنا ایڈ دکھا سکتے ہیں یہاں سے دوسرا آپسن آتا ہے کسٹمر لیسٹ اگر آپ کے پاس کسٹمر کا ڈاٹا ہے ان کی ایمیل آئی ڈی ہے فون نمبر ہے تو وہ لیسٹ یہاں پہ اپلوڈ کر کے آپ ان کو اپنا ایڈ دکھا سکتے ہو تیسرا آپسن ہے ایپ ایکٹیویٹی اگر آپ کا کوئی ایپ ہے اور ایپ اپنے پلے سٹور پہ ڈال رکھا ہے اور اس ایپ کو جتنے لوگ بھی ویو کرتے ہیں یا انسٹال کرتے ہیں ان کو اپنا ایڈ دکھا سکتے ہو اسی طریقے سے آف لائن ایکٹیویٹی آپ کوئی کرتے ہو ڈاٹا آپ کے پاس ہے تو وہ اپلوڈ کر کے اپنا ایڈ دکھا سکتے ہو اس کے علامہ دیکھیں دوستوں یہاں پہ نیچے اور بھی آپسن دیئے ہوئے ہیں جیسے ویڈیو کا لیڈ فارم کا انسٹاگرام بزنس پروفائل کا ایوینڈ کا فیس بک پیج کا انسٹینٹ ایکسپیرینس کا سوپنگ کا تو آپ کیا کر سکتے ہو ان میں کسی سے بھی ڈاٹا آپ یوز کر کے ان کو اپنا ایڈ دکھا سکتے ہیں جیسے کہ آپ کا کوئی ویڈیو ہے فیس بک پہ اس کو دس جا لوگوں نے اگر ویو کیا تو آپ ان دس جا لوگوں کو ٹارگٹ کر کے اپنا ایڈ دکھا سکتے ہو اگر آپ کا پہلے سے کوئی ایڈ چلا ہے لیڈ جنریشن کا تو آپ وہاں پہ لیڈ فارم میں جتنے بھی جتنے بھی کنٹکٹ آئے ہیں وہاں پہ جتنی بھی لیڈ جنریٹ ہوئی ہیں ان سب کو اپنا ایڈ دکھا سکتے ہو اگر فیس بک کے آپ نے کوئی ایوینڈ کیا ہے تو اس ایوینڈ پہ کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں یا کتنے لوگ اس پر انٹریسٹڈ تھے یا اس ایوینڈ کو کتنے لوگوں نے اٹینڈ کیا ان کو اپنا ایڈ دکھا سکتے ہو اسی طریقے سے دوستوں یہاں پہ اپنا کسٹم آڈینس بنا سکتے ہو تو اس میں سے میں ایک option چوز کر لیتا ہوں آپ لوگوں ایک example دینے کے لیے چلتے ہیں اس میں میں customer list سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ customer list کے ساتھ آپ کیسے کسٹم آڈینس بناتے ہیں اس پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو next کر دینا ہے اور next کرنے کے بعد دوستوں اس type کا page بھی ہوگا آپ کو اس میں کیا کرنا ہے آپ کو یہاں سے آپ کو اس کو next کر دینا ہے next کرنے کے بعد دوسرے page پہ آپ آئیں گے تو یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پہ دو option آئے گا پہلا option ہوگا customer value is included in your custom list دوسرا آئے گا continue with a customer list that doesn't include customer value تو آپ کو یہاں پہ no پہ کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں سے next کر دینا ہے next کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنی آپ کے پاس جو بھی data email id یا phone number جو بھی ہے اس کو یہاں پہ upload کر دینا ہے دوستوں دھیار میں یہ بت رکھنے والی بات یہاں پر ہے کہ آپ کے پاس جو بھی file ہوگی وہ .csv file file .txt file میں ہونی چاہیے اس میں آپ ایک لائن سے ساری email id یا phone number رکھ دیں گے میں آپ کو ایک example بھی دکھا دیتا ہوں اس type کا دوستوں اس type سے آپ کو ساری email id کی ایک list بنا لینی ہے اور اس email id کو آپ کو وہاں پہ upload کر دینا ہے تو میں یہاں پہ email id upload کر دوں گا تو یہاں سے میں جاؤں گا upload files میں تو دوستوں یہاں پہ میں نے email id کی csv file upload کر دی ہے upload کرنے کے بعد آپ یہاں پہ audience کا نام ڈال سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ email.csv file ڈالکھا پہلے سے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ next کر دینا ہے اور next کرنے کے بعد آپ کے سامنے دوستوں اس type سے window open ہوگا یہاں پہ یہ automatic email لے لے گا اگر یہاں پہ email option نہیں آتا ہے تو آپ کو manually select کر کے یہاں پہ email کرنا ہوگا اور email کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے import and create کر دینا ہے تو دوستوں دیکھئے یہاں پہ میری file upload ہو رہی ہے دیکھئے upload ہو گئی ہے تو یہاں پہ میں نے میرے پاس 229 contacts تھے جو سارے یہاں پہ upload ہو گئے ہیں upload ہونے کے بعد دیکھئے دوستوں یہاں پہ نیچے 3 option آ رہے ہیں next step ہے create a lookalike audience and create an add and create another custom audience تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر یہ آپ چاہتے ہو کہ آپ نے جو contact یہاں پہ upload کیا ہے اسی type کے دوسرے audience کو آپ اگر اپنا add دکھانا چاہتے ہو تو آپ کیا کرو گے یہاں پہ create a lookalike audience تو facebook کیا کرے گا جو آپ نے email id upload کیا اسی type کے دوسرے لوگوں کو جن کا interest behavior اسی type کا ہے ان کو وہ اپنا add دکھائے گا یا پھر آپ انہیں audience کو use کر کے اپنا add بنانا چاہتے ہو تو create and add direct کر سکتے ہو تو دوستوں ہمیں یہاں پہ کرنا ہے ہمیں create a lookalike audience پہ click کرنا ہے اس پہ click کرنے کے بعد تو دوستوں اس type سے پیچھ کھل کیا جائے گا اس میں کیا کرنا ہے آپ کو location select کر لینا ہے کہ آپ اپنا add کہاں پہ دکھانا چاہتے ہو جیسے میں نے یہاں پہ india select کر لیا ہے اور india select کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ نیچے جانا ہے تو دوستوں country select کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوگے یہاں پہ لکھا ہوگا select audience size audience size کا ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ نیچے audience select کرنی ہے آپ اس کو جتنا بڑھاتے جاؤ گے audience آپ کی اتنی بڑھتی جائے گی لیکن آپ کی audience quality اتنی گھڑتی جائے گی اس لئے آپ recommend کرتا ہوں کہ 0 سے 1 کے بیچ ہی رکھئے گا تو آپ کی audience جو audience بنائی تھی audience email dot c 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 یہ جو میں نے آڈینس بنایا ہے دوستوں اس آڈینس میں میرے پاس 229 کونٹیکس تھے اور اسی کی ریلیونٹ اسی ٹائپ کی لوگوں کی یہ آڈینس ہے جو 45 لاکھ کے آس پاس ہے یہ پاپولیٹنگ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لے گیا اس کو 102 گھنٹے کے اندر یہاں پہ آپ کو آڈینس کی سائز آ جائے گی اس کے بعد آپ اس آڈینس کو use کر کے اپنا ایڈ بنا سکتے ہو تو دوستوں اس طریقے سے آپ کسٹم آڈینس بنا سکتے ہو اور ان کو اپنا ایڈ دکھا سکتے ہو دوستوں آپ کا اگر کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹ سکسن میں پوچھ سکتے ہیں دوستوں اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو میرے ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں جسے میں اسی طریقے کے اور ویڈیو لے کے آپ کے لئے آتا رہا ہوں دھنے بات